اسلام علیکم دوستو دوستو دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو ارشد شریف کے قتل پر جو اس وقت ہنگامہ پیدا ہوا ہوا ہے اور اس میں ڈیریکٹ اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹ فوج کو سیدھے الٹے پلٹے نام لیے بغیر یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کا کام ہے میں صاف کہتا ہوں آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھنے آپ عمران ریاض صاحب کو اٹھا کے لے ہیں آپ عمران خان صاحب کو اٹھا کے لے ہیں آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو بس مروا دیا ہے لیکن اس پر بڑا سخت ریاکشن دیکھیں ڈیجی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس JBل کے جو ان کا چینل کو آآ باتisto نے نے کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ایک حکومت کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ اعلیٰ تحقیقاتی ایک کمیشن بنایا جائے جو ارشد شریف کے کاتروں تک پہنچے اور ان پر پکڑے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کینیا کی پولیس کی غلطی ماننے کے بعد الزام آہ ادھارے پر لگانا یا ادھارے کے طرف انگلے اٹھانا یہ ایک بہت بڑی آہ ظاہر ہے اس کو کسی بھی طرح سے لائٹ نہیں لیا جا سکتا کہ آپ ڈریکٹ انڈریکٹ جن کا نام لے رہے ہیں عمران خان صاحب کی تقریر آج آپ نے دیکھی انہوں نے بلکہ اس کا تو انہوں نے ڈریکٹ اپنے میں تو یہ کہوں گا کہ جو اس کا کمیشن بنے وہ سب سے پہلے عمران خان کو بھلا کر یہ پوچھے کہ اگر تمہارے پاس یہ اطلاع تھی کہ عرشد شریف کو قتل کر دیا جائے گا تو تم نے کسی سے یہ شیئر کیوں نہیں کی اور عرشد شریف کو تم نے اگر باہر بھیجا تو عرشد شریف کو بھیجنے کے بعد کیا تم نے پتا کیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کس کے پاس رہ رہا ہے دوستو یہاں پر بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر لی جاتی ہیں کندیل بلوچ سے لے کر عمر لیاقت سے لے کر اور اب عرشد شریف صاحب یہ سارے کے سارے لوگ عمران خان سے ہی کیوں جڑے ہوئے ہیں یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں ان کو کسی بھی طرح سے لائٹ نہیں لیا جا سکتا ڈی جی ایس پی آر نے جو ایک بہت ہی مانا خیز بات کی کہ صرف تحقیقات اس بات کی نہ کی جائیں کہ عرشد شریف کو قتل کس نے کیا تحقیقات کا دائرہ کار اس سے آگے لے کے جائیں کہ ان کے قتل سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے اور ان سے قتل ان سے ان کے قتل ہونے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے کس پر الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیئے کہ عرشد شریف کو باہر جانے پر مجبور کس نے کیا تھا اب دوسری طرف عمران خان صاحب کہنے ہے کہ جی میں نے مجبور کیا تھا عرشد شریف کو کہ آپ باہر چلے جو اور بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو دوسری طرف پھر ان کو کہا گیا عرشد تو ملک سے باہر چلے جو اور پھر ان کو ملک سے باہر بھیجا کہاں میرا نہیں خیال دوبائی میں ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہوا ہوگا یا دوبائی میں آپ رہ سکتے ہیں دوبائی سے تو کوئی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ایکٹیوٹیز کیا جیون نیویز ایئر وائی نیوز آپ کو بتا مشرف دور میں بند ہوا تھا تو پھر یہ دوبائی سے چلتا رہا ہے تو دوبائی سے تو میڈیا پر کوئی پبندی نہیں ہے ہاں آپ سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے لیکن وہ تو کوئی سیاستدار نہیں تھا وہ تو ایک جنرلس تھا اور جنرلسٹ کا دوبائی میں رہنا تو میرے خیال میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی اور پھر اگر وہ انگلینڈ میں گیا تھے تو انگلینڈ میں تو میرے خیال میں جس کی بھی جان کو خطرہ ہو وہ سیدھی سیاسی اپناہ لے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے لیکن کینیا تک نمران خان صاحب نے پچایا کیسے اور پھر یہ تحقیقات کا جب دائرہ کھلے گا تو جس کو بھائی کہا جا رہا ہے اس کا اس کا تو بھائی ایک تھا جو پہلے ایک حادثے میں ان کی موت ہو چکی تھی عرش شریف صاحب کی اور پھر وہ کون ہے جس نے کوئی وقار نامی ہے جس نے ان کو کال کر کے اپنے فارم ہاؤس تا بلایا ہے رات کے اس پہر جب بلایا ہے یہ میرے خیال میں کوئی رات کے بارہ ایک بجے کا واقعہ ہے تب کون کروا رہا یہ سب کچھ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے دیکھیں آپ ڈریکٹ ان ڈریکٹ لوگ فوج پر الزام لگا رہے ہیں تو فوج تو کھل کر سامنے آگئے وہ تو کہہ رہی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے عالی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات صرف اس چیز کی نہیں ہونی چاہیے کہ قتل کس نے کیا بلکہ پائر کس نے بھیجا بلکہ یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کے قتل کے بعد کون فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک فی الحال تو ایک مہینے کے اندر اندر اس کے رپورٹ مکمل کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے آئی ایس آئی سے آئی ایس سے اور تین لوگوں کی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے فوراں فیل فور وہ کینیا جائے گی اور کینیا جا کر اس پر کام کرے گی اور ایک مہینے کے اندر اندر رپورٹ پیش کرے گی میرے خیال میں آئی امران خان صاحب کو تو اس کمیشن کے سامنے ضرور بلانا چاہیے ان سے بلا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بڑا نام ہے بڑی فین فالوری ہے کوئی اتر من اللہ تو اس کی کیس کی تفتیش نہیں نکر رہا ہے جو امران خان صاحب کو کھڑے ہو پر سلوٹ کریں گا اور امران خان صاحب کل جائے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس دفعہ امران خان کو ضرور پوچھنا چاہیے بلکہ امران ریاض خان کو بھی بلا کے پوچھنا چاہیے جو اب بھی یہ کہہ رہا ہے کس نے کیا ہے جو تم کو پتا تھا جو تمہارے پاس رپورٹ تھی کیا رپورٹ تھی تمہارے پاس تاکہ پتا چلے اچھا جی اس کے بعد خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں کہ خان صاحب کے لانگ مارچ کو اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی فیور تو نہیں ہوں گی ہمائیت تو نہیں ہوں گی اس دفعہ امران خان صاحب اپنے کیا اسے کہتے ہیں بازموں کے زور پر آئیں گے اور ایک بات اور بھی بڑی پکی ہے کہ اگر امران خان نے کسی قسم کی کیونکہ ان کو واضح میسج دیا جا جا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جو امن و مان کی صورتحال کو خطرے میں ڈالا گیا تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اب یہ بات امران خان کو یاد رکھنی چاہیے کہ امران خان کو دیکھیں ابھی امران خان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے وہ اب یہ عرش شریف کی موت کا فیدہ اٹھانے کا تو کوشش تو کرے گا جمعہ رات کو عرش شریف ناہل ہونے کے بعد پورے ملک میں پانچ سو بندہ باہر نکلا تھا اس بات کو مت بھولیے گا تو اس لیے اگر آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مار سے اور تجھے لانگ مار سے کبتی حکومتیں ختمیں ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان کا لانگ مار جو ہے نا یہ بڑا پرسکون ہونے کے چانسی زہر دفعہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ تو ہو جائے گا پکڑنا کس کو ہے آپ کو بھی پتا ہے ہر شیر سے آپ نے سو اپچاس بندہ پکڑنا ہے اور پکڑ کے ان کو بس بٹھا دینا ہے اور وہ ہی بندے نکالنے والے ہوتے ہیں وہ ہی امن و امان کی صورتی خراب کرنے والے ہوتی ہیں اور اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے جو میرے خیال میں گرفتاریاں ہونی شروع بھی ہو گئی ہیں ہونی بھی جائیں لسٹیں ہوتی ہیں حکومت کے حکومت کے پاس سے کہ کون کون مسائل پیدا کر سکتا ہے کون کون اپنے فائدے کے لیے اس ملک کو نقصان پچانے کی کوشش کر سکتا ہے اور اس میں بڑی بات بتاؤں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا جائے یا عمران خان صاحب کو ہاؤس آرسٹ کر دیا جائے کیونکہ ملک کسی بھی طرح سے اس قسم کے ماں دیکھیں دنیا میں ہمارا میسیج پہلے ہی ان چیزوں میں سے یہ جا رہا ہے دیکھیں ایک تو قتل ہوا ہے عرشد شریف اور دوسرا عمران خان صاحب کا غیر جمہوری رویہ کسی بھی طرح سے ناقابل قبول میں اس وقت تو یہ بالکل قبول کیا جا سکتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ابھی جلوس نیکل لکل آیا اور اسلام بات پر قبضہ کر لیا اور شباہ شریف کی حکومت ختم کر جائے اور خود تخت پر بیٹھ جائیں ایسا نہ پہلے کبھی ہوگا نہ اب ابھی ہوگا تو اس لئے عمران خان صاحب کو چاہیے اسے سبق سیکھیں بھر بیٹھیں انتظار کریں جب تک یہ حکومت اپنا وقت پورا نہیں کرتی اور ٹائم آئے گا لیکن ایسے ہوتا بھی نہیں نا کہ عمران خان صاحب میرے ایک بات بتائیں جب عمران خان صاحب حد حکومت میں تھے ان کو پتا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے میرے خلاف تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو جانی ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا تو عمران خان نے اس وقت الیکشن کیوں نہیں کروایا عمران خان اس وقت الیکشن کروا دیتا جب اس کے کچھ ہاتھ کچھ ہاتھ میں تھا لیکن کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ ہے تو بیچنے کے لیے نہیں صرف یہی چیزیں رہ گئی ہیں جس کو وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا نیک خیال کہ عمران خان صاحب اس سے بھی کامیاب ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عمران خان صاحب شاید جلوس تو نکال لیں جلسہ تو نکال لیں سلولی سلولی اسلام بات بھی طرف چلے جائے ٹکنی سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے قوم کا وقت ضائع کرنے کے برانہان کے ہاتھ کچھ نہیں ہے خیال رکھیں اجازت دیں خدا